کہ جب اتنا آپ بلنٹلی کہیں گے ہم فوس سے بات کریں گے یا اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے تو آئین میں اس کی گنجائش نہیں ہے اور یہ آپ کے اپنے جو ترجمان ہے علی محمد صاحب وہ کہتے ہیں تو کتنی confusion پیدا ہو جاتی ہے سر دیکھیں باتشیت کا اگر ہوتی ہے نمبر ایک کہ مجھے constitution میں کہیں یہ نہیں میں نے پڑھا کہ آپ کسی ادارے سے بات نہیں کر سکتے ہیں نمبر ایک بات نمبر دو یہ انٹرپیٹیشن کی بھی بات ہے شاید اور کسی کے پاس دے گی جو اس کی انٹرپیٹیشن اور میری ساتھی انٹرپیٹیشن اب بات کس کے اوپنی ہے یہ ایمپورٹنٹ کوسٹین ہے جو ڈاکٹ ساب آپ نے کیا ہے ہماری انٹرپیٹیشن ہماری انٹرپیٹیشن جو کہ پاکستان پچھلے چھیتر سالوں سے جن مشکلات میں کھیرا ہوا ہے ہماری انٹرپیٹیشن میں اس کی پرنسپل وجہ جو ہے وہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا پاکستان کی پولٹیکس میں انٹرپیر کرنا تو ہماری یہ بڑی کلیر انڈسٹیننگ ہے کہ اگر پاکستان نے آگے بڑھنا ہے تو پاکستان کی پولٹیکس سے جو اسٹیبلشمنٹ کی انٹرپیرنس ہے اس کو ختم ہونا ہوگا اور یہی ہمارا جو اگر ان کے ساتھ اگر کسی سٹیج کی اوپر مذاکرات ہوتے ہیں بات چیت ہوتی ہے تو ہم سب سے امپورٹنٹ جو چیز فیکٹر ان کے سامنے رکھیں گے وہ یہ رکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہماری پارٹی کے کانٹیکس میں دیکھنا چاہتے ہیں تو نو میہ کے بعد جو ہماری پارٹی کے ساتھ بے گناہ لوگوں کے ساتھ جو ہوا ہے ایک ایک سال سے وہ قید میں ہیں ایک مقدمہ کیوں پر ان کی بیل ہوتی ہے تو دوسرے مقدمے میں ریس کر لیا جاتا ہے ان میں بچیاں ہیں گھروں سے بے گھر ہوئی ہوئی ہیں اور ان کا کوئی قصور نہیں ہے اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی قصور نہیں ہے کہ ہم بارہا بارہا ڈیمانڈ کر چکے ہیں کہ نائنٹھ میں کے لیے ایک انڈیپینڈنٹ جیڈیشل کمیشن قائم کیا جائے اور یہ ایسٹین کیا جائے کہ کیا ہوا تھا کیسے ہوا تھا کون رسپانسبل ہیں تاکہ مجرم کرتانے جا سکے ہیں اگر کسی کا جرم اسٹیبلش ہوتا ہے تو لاسپی بات ہے وہ سزا کا مستحق ہوگا لیکن لوگوں کو پکٹ لینا سمپلی بیکاوز انہوں کے ایک پرسیپشن ڈیبلپ کی جاتی ہے انٹینس میڈیا ہائیپ کے جی ان لوگوں نے اٹیک کیا ہے یہ کیا ہے وہ کیا ہے یہ کسی بھی محضب معاشرے میں کانونی معاشرے میں ایسا نہیں ہوگا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے